اس دن کو یاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجہ محترمہ حضرت عائشہ اللہ کے نبی آپ کی گودھ کے اندر لیٹے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں عائشہ کیوں روتی ہو کہا اللہ کے نبی قیامت کا دن یاد آگیا اے اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کائنات میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہو کہا عائشہ سے کہا مردوں میں کس سے کرتے ہو کہا عائشہ کے باپ صدیق سے اتنی محبت اور پیار والی ہستی حضرت عائشہ کی پوچھتی ہیں اللہ کے نبی کہ قیامت کے دن آپ مجھے یاد رکھو گے کہا عائشہ نہیں تین موقع ایسے آنے والے ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا جب صراط کا موقع آئے گا کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا جب میزان کا موقع آئے گا ترازو لگیں گے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا اور جب نام عامال تقسیم ہونے لگیں گے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا ہر آدمی دوسرے کو بھول رہا ہے یہ قرآن کی آیات ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں یہ وقت جب آئے گا جب میزان لگے گا نیک یہ تولی جائیں گی پھر باپ اولاد سے اولاد ماں باپ سے بھائی بھائی سے بہن بھائی سے بیوی خاون سے ہر ہستی دوسری ذات سے بھاگے گی فرار چاہے گی ہر کوئی دوسرے سے بھاگ رہا ہے اور ہر ذات ہر ہستی چاہتی کیا ہے کہ آج ساری دنیا پکڑی جائے میں اکیلہ چھوٹ جاؤں ساروں کو اللہ جہنم میں ڈال دے نہ باپ کو بیٹوں کی فکر نہ بھائی کو بھائی کی فکر نہ دوست کو حبیب کی فکر ان کا دل چاہ رہا ہے آج سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور صرف میں بج جاؤں صرف میں بج جاؤں یہ حشر کا منظر ہے یہ قیامت کے مناظر ہیں کسی ڈرامے کے سین نہیں ہیں کسی فلم کے ڈائلاک نہیں ہیں یہ مالک کا کلام ہے رب اعلان کرتا ہے یہ عمر جتنی مرضی لمبی گزار لو بلاخر اس کا انڈ ہونا ہے اور پھر اللہ کے لئے قیام ہونا ہے جس دن کا منظر مالک بیان فرما رہا ہے اس دن یہ اپنی قبروں سے نکل کر بھاگیں گے ایسے جیسے شکاری اپنے جال میں شکار کے پس جانے کے بعد بھاگا کرتا ہے خاشعتاً ابصاروہم ترحقوہم ذلہ ذالک اليوم اللذی کانو یعدون ان کی آنکھیں خاشعتاً ابصاروہم ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ترحقوہم ذلہ اس میں ذلہ چڑی ہوئی اپنی دنیا کا ایک ایک عمل یاد آئے گا اپنی دنیا کی زندگی یاد آئے گی دنیا میں کیے ہوئے اعمال یاد آئیں گے تو پھر اعلان کیا ہو رہا ہے ذالک اليوم دنیا کے اندر تو انکار کرتے تھے دنیا کے اندر تو کہتے تھے کون مرے گا کون اٹھے گا ویسے ہی باتیں ہی کرتے ہیں ڈرائی آئی کرتے ہیں ذالک اليوم آو یہ وہ دن ہے یہ قیامت کا دن یہ حشر کا دن یہ قیامت کا منظر ہے ذالک اليوم یہ وہ دن ہے اللذی کانو یعدون جس کا تم سے دنیا کے اندر وعدہ کیا جاتا تھا آخرت کی سفر کا تصور کیجئے قبر کی رات کا تصور کیجئے امیر ہو یا غریب چھوٹا ہو یا بڑا یہ آخرت کا سفر آپ کی اور میری مرضی سے ہونے والا نہیں اچانک ہوگا جب آئے گی موت اچانک آئے گی جب آئے گی پھر محلت نہیں دے گی میرا وقت آئے گی کسی اور کو اٹھا کر نہیں لے جائے گی میرا نمبر ہوگا تو میں ہی اس دنیا کو چھوڑ کر روانہ ہوں گا اس منزل کا ذکر کیجئے اس منزل کے سفر کو اپنے سامنے رکھئے جس کا اختتام یا جنت پر یا جہنم پر دو ہی صورتیں ہیں اور جب یہ لاش چلتی ہے چلنی ہے ایک ایک آدمی کی لاش چلنی ہے قبر کی طرف چلتی ہے تین جیزیں اس کے ساتھ ہیں اس کا مال اس کا اہل و عیال اس کے اعمال نہ مال نے اس کے ساتھ جانا ہے نہ بیگم بچوں نے نہ بھائی نے نہ باپ نے نہ بیوی نے نہ بیٹے نے نہ دوست نے نہ حبیب نے نہ شریک نے کوئی اس کے ساتھ نہیں جائے گا تنہا مال لاش ابھی باہر پڑی ہوتی ہے تقسیم پہلے ہی ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے ابباجان یہ مجھے دے گئے تھے ابباجان یہ میرے نام کروا گئے تھے ابباجان یہ حصہ یہ پلات یہ زمین یہ سونا یہ پہلے ہی مجھے میرے نام لکھوا کر گئے تھے اسٹرام فورم پہ لکھوا دیا تھا ابھی انسان کی لاش زمین میں داخل نہیں ہوئی کہ اس کے مال کا بٹوارہ ہو گیا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تم میں سے کون ہے جو غیر کے مال کا محافظ بننا پسم کرتا ہے اپنے مال کی بجائے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو کوئی بھی نہیں ہم میں تو ہر بندہ اپنے مال کی فکر کرتا ہے کہا اپنا مال وہی ہے جو تم نے اگلے جہان اللہ کے پاس پہن پہنچ کر بھیج کر اپنے لئے کٹھا کر لیا اب جو باقی ہے جو ہی موت کا وقت آئے گا جو ہی یہ روح اور جسم کے رشتے ٹوٹیں گے وہ مال تقسیم ہو جائے گا وہ تمہارا نہیں رہے گا وہ تمہارے غیر کا بن جائے گا تین چیزیں جا رہی ہیں نہ مال قبر میں اترتا ہے نہ اہل و عیال قبر میں اترتے ہیں بلکہ یہ زبانِ حال سے آواز لگاتے ہیں قبر کے اندر پہنچنے کے بعد کہ چھوڑ گئے تجھے وہاں بھی سرے گئے اور اگر یہ سارے تیرے ساتھ باقی بھی رہتے تجھے کوئی فائدہ نہ دیتے اگر یہ جنت بن گئی تو پھر شکر کیجئے اور اگر یہ جہنم کا گڑا ہے تو اپنے آپ پہ ملامت کیجئے اپنی زندگی پہ ملامت کیجئے یہ سفر تو بالآخر انڈ ہونا ہے اس سفر کا تو بالآخر اختتام ہونا ہے لا شل رہی ہے مال بھی ساتھ ہیں اہل و عیال بھی ساتھ ہیں یہ دونوں چیزیں چھوڑ کے بھال گاتی ہیں وَيَبْقَا وَاحِدٌ ایک چیز آپ کے اور میرے ساتھ جانے والی ہے وہ آپ کے اور میرے اعمال ہیں انتہائی خمصورت شکل میں نیک آدمی کے اعمال آئیں گے یہ پوچھے گا تُو کون ہے وہ جواب میں کہے گا میں تیرے نیک اعمال ہوں فجر کی ازان ہوتی تو اپنے گرم نرم بستر کو چھوڑ دیتا تو کتنا ہی اہم کام کر رہا ہوتا حیعہ السالہ کی آواز سنتے ہی اپنے اس کام کو بند کر دیتا یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں ابھی انڈیا پاکستان کا فائنل میچ لگا ہوا ہے تو نماز آزان تو ہو گئی لیکن نماز بعد میں پڑھ لیں گے پہلے یہ میچ دیکھ لیں پہلے یہ ڈرائما دیکھ لیں پہلے یہ لڈو گیم چل رہی ہے اس کا انڈ کر لیں پہلے فلاں کام کر لیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ادھر نماز کھڑی ہونے لگی ہوگی آپ کہا جا رہے ہیں آجی مجھے بڑا ضروری کام ہے میں نے فلاں بندے کو ٹائم دیا میں نے وہاں پہنچنا ہے میرا اس سے معاید ہے اللہ کے بندے کیا نماز سے زیادہ ضروری بھی کوئی کام ہے ہمیں سارے کام یاد آتے ہی تب ہیں جب معزن کہتا ہے حیاء علیہ السلام نیک بندے کے نیک عمال خود صورت شکل میں پہنچیں گے یہ پوچھے گا من انت تو کون ہے وہ کہے گا میں تیری وہ نیکی ہوں جو دنیا میں کر کے آیا پریشان نہ ہو اس قبر کے اندر تجھے کوئی تنہائی کوئی پریشانی نہیں ہوگی میں تیرا دل بہلانے والا تیرا دوست تیرے عمال تیرے ساتھ ہوں آسمان سے آواز دینے والا آواز دے گا افریشوہ من الجنہ البسوہ من الجنہ اس کے نیچے جنت کے لبادے بچھا دو اس کو جنت کے لبادے پہنا دو اس کے لئے جنت کے کھڑکی کھول دو کیوں انقد صداقہ عبدی یہ بندہ سچا عقیدہ سچا عمل سچا کردار میں سچا یہ اللہ کا بڑا پیارہ اللہ کا بڑا پیار کرنے والا اللہ کا دوست ہے یہ اللہ کا پیارہ ہے اس کے نیچے جنت کے بسرے اس کے اوپر جنت کے لبادے اس کے لئے جنت کی کھڑکی اور اگر زندگی اس کے الٹ ہے ٹائم پیس کمرے میں ہے لیکن ارارم کتنے بجے کا لگاتے ہیں صبح سات بجے کا کیوں ساڑھے ساڑھے ڈیوٹی پر پہنچنا ہے تو سات بجے اٹھ کے ناشتہ کریں گے اور دل کیا تو دو رکھتے ٹھونگے مار لیں گے اور جا کر ڈیوٹی پر پہنچیں گے تو پھر یاد کر لیجئے یہ زندگی مسلمان کی زندگی نہیں تو یہ انسان جو ہی قبر میں دفن ہوگا ڈراؤنی شکل کے اندر اس کے پاس نوجوان آئیں گے پوچھے گا من انت تیری شکل اتنی خطرناک ہے تو ہے کون وہ جواب میں کہے گا میں تیرے وہ گناہ ہوں جو تُو دنیا میں کھر کے آیا میں تیرے وہ گناہ ہوں جو دنیا میں کھر کے آیا آواز دینے والا آواز سے کہ ان قد قذب عبدی یہ بندہ گندہ اس کے نیچے جہنم کی آگ بچھا دو البسوہ من النار اس کے اوپر جہنم کی آگ چڑھا دو اور اس کے لئے جہنم کی کھڑکی کھول دو ان قد قذب عبدی یہ بندہ گندہ عقیدے میں ایمان میں عمل میں کردار میں ہر لحاظ سے گندہ اللہ کا اس سے کوئی محبت اور کوئی رشتہ کوئی دوستی اور کوئی تعلق نہیں اس کے نیچے جہنم کی آگ بچھا دیجئے حضرت کعب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ راشد کے دربار میں پہنچتے ہیں اور حضرت عمر کو دیکھ کے پریشان ہو کر پوچھتے ہیں عمر تجھے کیا ہوا تُو عرب کا سب سے حسین سردار نوجوان تھا پیارے نرم کپڑے پہننے والا نرم زگاہ پر بیٹھنے والا اگر میں تجھے دربار کے اندر بیٹھا ہوا نہ دیکھتا تو تیرا یہ دھانچہ کمزور جسم پرانے سے کپڑے یہ دیکھ کر میں شہد تجھے پہچان نہ سکتا عمر تجھے کیا ہوا عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں اگر اگر تُو میرے مرنے کے اور دفن ہونے کے تین دن بعد مجھے دیکھیں تو پھر تیرا کیا حال ہوگا جب یہ آنکھیں بے نور ہو کے گر چکی ہوں گی جب اس جسم کے گوشت کو جانور اور کیڑے کھا چکے ہوں گے جب میری قبر اس دنیا سے میرا تعلق ٹوٹ کے میں ہمیشہ کے لیے اس میں قبر میں قیامت تک کے لیے اس میں دفن ہو چکا ہوں گا اگر اس حالت میں میری لاش کو دیکھیں تو تیرا کیا حال ہوگا عمر کی یہ بات سن کر ان کی ساری مجلس والے رونے لگے عمر بن عبدالعزیز بھی روئے ان کی مجلس کے لوگ بھی روئے یہ تو ان کی حالت ہے جو اللہ کے پیارے ہیں یہ ان کے دلوں کا خوف اور ڈر ہے ذرا سوچئے کبھی میرے اور آپ کے دل کے اندر بھی یہ خوف اور ڈر آیا وہ تو اپنی دنیا کو یاد کر کے روئے جنہوں نے اس دین کی تجدید کی اس دین کے اندر جو باتیں اغیار نے شامل کی اس کو پاک اور صاف کر کے پھر اس معاشرے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پہ چلایا وہ اللہ کے اتنے پیارے بزرگ اللہ کے اتنے قریبی ولی ان کی ان کے خوف کا یہ عالم کہ وہ اپنی مجلس میں رو پڑے میں اور آپ بھی کبھی اپنی زندگی پہ روئے کبھی ہماری آنکھوں سے بھی آنسو گرے فَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے فرماتے ہیں نا کہ اگر جو کچھ مالک نے مجھے دکھایا ہے قبر کے حوالے سے تم دیکھ لو تمہارے چہرے سے ہسیں غائب ہو جائیں تمہارے بستر اپنی بیویوں سے الگ ہو جائیں فَلْيَدْحَكُوا فَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا ہسنا ہو تو تھوڑا ہسو رونے کا وقت آئے تو زیادہ رو ذرا سوچئے آیت کو اپنے پر فٹ کر کے ہسی کے وقت ہمارے کہ کے کنٹرول نہیں ہوتے اور کبھی ہمیں تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا بھی آیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے اس آنکھ پر جہنم کی آنکھ کو اللہ حرام کر دیتا ہے جو آنکھ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتی ہے تو اس سے اس کے خوف سے آنسوں نکلتے ہیں یہ بدلہ کس چیز کا ملنے والا ہے قبر کے اندر بدلہ مجھے اور آپ کو کس چیز کا ملنے والا ہے جو میں اور آپ اس دنیا کے اندر کر کے جائیں گے اسی کا بدلہ ہمیں اس قبر کے اندر ملے گا یہ قبر کتنی خطرناک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں اور وہ عظیم شخص جس کی وفات پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں عرش کامپ اٹھا جس کی وفات پر اللہ کے عرش کامپ اٹھا جس کا جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ستر حوار فرشتے آئے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے یہ ساتھی تو بڑے بھاری برکم تھے بڑے بہادر کمانڈر جوان تھے لیکن ان کی لاش تو بہت ہلکی ہے ہم نے اس کو کندھا دیا ہوا فرمایا نہیں میرے ساتھی ہو تم نے اس کو نیچے سے اٹھایا ہوا اللہ کے فرشتوں نے اس کو اوپر سے اٹھایا ہوا حضرت سعید سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ وردہ کتنی بڑی ان کی شن ان کی وفات پر عرش کامپتا ہے ان کے جنازے کے لیے ستر ہزار فرشتے وہ اترتے ہیں جو اس سے پہلے نہیں اترے لیکن جو ہی ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے قبر اتنا بھیجتی ہے قبر اتنا دباتی ہے قبر ان کے لیے اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنہ اور تصفیحات پڑتے ہیں صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اس سے پہلے تو آپ نے یہ عمل نہیں کیا آج کیا یہ عمل کیوں کیا کہا تمہارے بھائی پر تمہارے بھائی پر قبر اتنی تنگ ہو گئی میں نے اللہ کی حمد و ثنہ کی اللہ نے اس قبر کو تمہارے بھائی پر فراد کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر بھیجتی ہے قبر بھیجتی ہے اگر کوئی اس سے بچ سکتا تو سعج بچتا اس قبر کے لیے میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے اپنے کمروں کے اندر قالین بچانے والوں اپنوں کمروں کے اندر ایسی لگانے والوں منع نہیں ہے حرام نہیں ہے حلال ہے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا لیکن یہ عارضی چکانا ہے اور یہ قبر ایک لمبا ٹھکانا ہے منزل تو ہماری اللہ کی جنت ہے اللہ کی رحمت سے اللہ ہم سب کو اپنی جنت میں اکٹھا فرمائے لیکن یہ قبر کی منزل اس کے لیے میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے کیونکہ یہ صحابی اتنی عدمت والے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سن لی آپ نے فرمایا اگر اس قبر کے بھیجنے سے کوئی بچتا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ وردہ بچتے حضرت علی آئے قبرستان میں کھڑے ہوئے لوگوں کو نصیحت کرنے کا انداز سنجے کہتے ہیں قبر والوں کیا میں تمہیں تمہاری حقیقت نہ بتاؤں تمہارا حال نہ بتاؤں تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارا مجھے